امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے اور آپ سب کی ٹریڈنگ بہت اچھی جا رہی ہوگی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج فرائیڈے تھا اور مارکٹ نے پوسٹیف کلوزنگ ہی دی ہے نائنٹی سوئی تاوزن پلس مارکٹ کلوز ہوئی ہے اگر ہم سٹاکس کی بات کریں تو جو ہمارے پینی ہیں کافی سارے پینی جو ہیں وہ پرفارم کیے ہیں ایک ہمارا اس میں بپٹل ہے وہ پرفارم کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ٹریکوڈیک میں ان کے ساتھ جو ہے کوئی ان کا چل رہا ہے معاملات اور اس وجہ سے جو ہے اس نے آج پرفارم کیا اس کی ہم نے جو ہے کال بھی میں نے اپنے گروپ میں شیئر کی تھی صبح صبح ہی اور آپ سے جو نیوز تھی وہ بھی شیئر کی تھی اس کے علاوہ انٹری کال بھی دی تھی اور الحمدللہ ہمارے جو تینوں ٹی پیز تھے وہ ہٹ ہوئے اس کے بعد جا کے وہ کیپ ہو گیا تو اس میں ایک اچھے گینس ہمیں مل گئے اس کے علاوہ جو سی انرجی ہے اس نے پرفارم کیا ہے اس کی ریزن یہی ہے کہ جو ریفائنری پولیسی ہے اس کی جیسے جیسے بات شروع ہوتی ہے تو ہماری جو ریفائنریز ہیں وہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں اسی طرح ہمارا جو سی انرجی ہے ای ٹی آر اور این ارل تینوں نے آج جو ہے پرفارم کیا ہے تو ابھی چارٹ پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ مزید کتنا پرفارم کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم اپنی نیوز پہ جائیں تو یہ ہمارے پاس کچھ نیوز ہیں ہائی کورٹ کے اپروورت نشاط انیا گروپ کے لئے اس کے علاوہ چیک والس سپننگ ملکی نیوز ہے ریکوڈک والی وہی بات جو بھی انہوں نے آپ کو بتائی تھی کہ اپروچ کیا ہے اپریل کو کارگو کے لئے اور اسی نیوز کو میں نے صبح شیئر کیا تھا اور اس کے بعد یہ کیاپ لگ گیا تھا اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی خاص نیوز تو ابھی نہیں ہے تو چلیے جاتے ہیں فٹا فٹ سے بینہ ٹائمز یہ ضائع کی اپنے چارٹس پہ اور دیکھتے ہیں ہمارے چارٹس آج ہمیں کیا کہہ رہے ہیں اور اس میں بیسکلی میں جو ہماری کمیونٹی ہے بیسکلی ان کے لئے میں یہ سارا انالسز کرتا ہوں اگر آپ میری کمیونٹی میں نہیں ہے تو میں نیچے لنک پوسٹ کر دوں گا ورس ایپ گروپ کا آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں ہمارا فری ورس ایپ گروپ ہے فیلال اور اس میں جو بھی ہماری کمیونٹی ہمیں اپنے سٹاکس بتاتی ہے ان کے بارے میں میں ہر ویک انالسز کرتا ہوں ان سٹاکس کے بارے میں اور اینڈ میں پھر میں بائی کالز بھی آپ کو دوں گا کہ کون سے شیئرز ایسی ہیں جن میں ابھی انٹری بنانی چاہیے آپ کو تو پہلا جو ہمیں شیئر ہم سے پوچھا گیا ہے اس کا نام ہے سسٹمز لیمٹیڈ اس میں کیا ہونا ہے سو سسٹمز کو اگر میں اس کو اگر میں ون اور پہ دیکھوں تو ون اور پہ تو بلش ہے ون اور پہ تو مسئلہ نہیں ہے اگر آپ نے اس کو لینا ہے تو میں آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ اپنا سٹاپلوس رکھیں سٹاپلوس رکھ کے لے رہیں اس کو قریب کا میں آپ کو سٹاپلوس بتاؤں تو قریب کا بھی یہی مصدر ہی کہیں پہ بنتا ہے اور اس کو آپ یہاں پہ اپنا پانسو بارہ اشارے نو آٹھ یا پانسو تیرہ کا سٹاپلوس رکھے دیکھیں اوپر جاتا ہے تو پانسو پچاس تک کی اس میں جگہ موجود ہے لیکن صبح آپ نے بجاد رکھنی ہے کہ ایک اس میں گرین کینڈل کلوز ہونے دینی ہے گرین کینڈل کلوز ہو تو اس سے فائدہ ہی ہوگا کر ایک گرین کینڈل آپ کی کلوز ہوتی ہے تو آپ کو اتنی چیئے سل نہیں رکھنا پڑے گا پھر آپ اپنا سل موف کر لینا اس جگہ پہ پانسو اٹھارہ کے پاس پانسو اٹھارہ کے پاس آپ کا سل موف ہو جائے گا اور ایک کینڈل لگا یہاں پہ کلوز ہوتی بھی ہے دو تین روپے اوپر تو یہ ہے کہ آپ کو جو ایس ایل ہے وہ بہت قریب کا مل جائے گا اور پھر یہ آپ کو پانسو پچاس کرا سکتا ہے اس کے بعد لیکن اگر یہ ایس ایل ہٹ ہو تو آپ مارکٹ سے باہر آ جانا اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہے آئی ایل پی آئی ایل پی میں کیا کرنا ہے آئی ایل پی فیل آر تو گر رہا ہے میں ڈکومنٹ کسی کو بھی نہیں کرتا میں آئی ایل پی ان تینوں کے سخت خلاف رہتا ہوں اس کی کچھ ریزنز میں اب سے بھی ڈسکس کر لیتا ہوں بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ ان کے چارڈ جو ہیں وہ ٹرینڈی چارڈ نہیں ہوتے وہ یا تو پروپر ڈاؤنٹرنڈ یا اپٹرنڈ نہیں دکھا رہے ہوتے وہ آج اپٹرنڈ ہے کل ڈاؤنٹرنڈ ہے پھر اپٹرنڈ ہے پھر اپٹرنڈ ہے پھر اپٹرنڈ ہے اور وہ جمع ہوتے رہتے ہیں اور آپ کا پیسہ پھسائے رکھتے ہیں وہ چلتے ضرور ہیں ایسا نہیں ہے ایسا تو کوئی سٹوک نہیں ہے جو پرفارم نہ کرے ہر سٹوک کبھی نہ کبھی پرفارم کرتا ہی کرتا ہے لیکن یہ پیسہ پھسائے رکھتے ہیں ایک جگہ جائیں گے آپ کا ٹاپ لگائیں گے اور واپس پھاگائیں گے اور آپ پھر جائیں گے یا یہ اگر آپ ان کو بوٹم پر بھی لے لیں تو یہ بہت دن جمع ہوتے رہتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی سٹوک جمع ہوتا رہتا ہے اور ایک باہر چلتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اتنے دن آپ کا پیسہ سٹکٹ رہتا ہے آپ ان سٹوک میں جائے کریں جو کچھ نہ کچھ ضرور کرتے ہیں یا اوپر جاتے ہیں یا نیچے جاتے ہیں جمع نہیں ہوتے اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پیسہ پھستا نہیں ہے نیچے جائے گا تو سوپ لاؤ سٹوک آپ باہر آج ہوگے آپ کسی اور میں چلے جاؤگے اوپر جائے گا تو آپ پروفٹ بک کرو گے آپ باہر آج ہوگے آپ کو اس طرح سے فسنا نہیں پڑے گا اس وجہ سے میں اپنی کمیٹی میں سب کو کہتا ہوں کہ آپ نے آئیل پی ایم ٹی ایل اور ایس وائی ایس میں کام نہیں کرنا بیشک فنڈمنٹلی جیسی بھی یہ شیئرز ہوں لیکن اگر ایک شیئر آپ کا پیسہ بنا کے آپ کو نہیں دے رہا تو میں سمجھتا ہوں اس فنڈمنٹلز کا کوئی فائدہ نہیں آپ کو پیسہ چاہیے ہو تو جو شیئر آپ کو پیسہ بنا کے دے رہے ہیں آپ نے اس سٹوک میں جانے ہیں میں اسی سٹوک کو اچھا سمجھتا ہوں جہاں سے آپ کے پیسے بنتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس پہ آئیل پی پہ آئیل پی فیلال ٹھیک ہے اگر آپ اس کو اس کے حساب سے دیکھا جائے ٹیکنیکلز کے حساب سے تو میں آپ کو یہ رکمنٹ کروں گا کہ اگر تو آپ نے لیا ہوئے نا یہ سٹوک تو اپنا جو سٹوپ لوس ہے وہ موف کر لیں تھوڑا سا ادھر پہ سکسٹی ٹو پائنٹ ٹو فور پہ یہ ہٹ ہو تو بہار آج نیو انڈری میں آپ کو بھی اس میں رکمنٹ نہیں کروں گا کیونکہ اوورال ٹرینڈ اس کا جو ہے وہ ابھی ڈاؤن ہی چھل رہا ہے لیکن اگر آپ نے لیا ہوئے تو سٹوپ لوس رکھ کے بیٹھ جائیں اوپر جاتا ہے تو سکسٹی فور سکسٹی سکسٹی سیمت تک جگہ ہے اس میں ویسے اس کے سارا یہ فیئر ویلیو گیپ بھی موجود ہے اگل سے فیل کرنے جاتا ہے تو سیمٹی سیمٹی ون کا گیپ بھی موجود ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے یہ ایسا لیٹ کر آکے پچپن بھی آجیں تو اس لیے آپ نے نیو انڈریز میں نہیں بنانی یہ مجورٹی ٹائم ایسا ہی کرتا ہے آپ کا پیسے پھساتا ہے تو میں ایسے شیئرز ریکمنٹ نہیں کرتا کہ میں آپ اپنی انڈری بنائیں ہاں اگر بنائی ہوئی ہے تو سٹوپ لس ضرور رکھیں اس کے بعد ہے آئین آئیل آئین آئیل ایک بہت اچھا سٹوک ہے اور یہ کافی اچھی ریلی کرواتا رہا ہے ہمیں پہلے بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بھی ایک اس نے اچھی ریلی کرائی تھی اس کے بعد یہاں سے بھی کرائی تھی اور ابھی بھی یہ بولش موڈ میں ہے اگر آپ نے اس کو لینا ہے تو ون فورٹی تھری کا اپنا سٹوپ لس رکھیں اور یہ ٹی بیز ہیں میں آپ کو رکومنٹ یہی کروں گا کہ اگر یہ یہاں پہ جائے تو یہاں جا کے ڈبل ٹاپ کرے گا تو آپ یہاں پہ نکل جائیں اگر تو یہ اس کو توڑ کے اوپر نکلتا ہے پھر یہ ٹاگٹ رکھ لینا میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ نے یہاں پہ جا کے آپ نے آپ کو ہنڈر پرسن ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ایک برس کو یہ بریک آؤٹ دینے دینے ایک برے بریک آؤٹ دینے دیں تو آپ نے دوبارہ انٹری بنائنی ہے تاکہ اس سے یہ ہو کہ اگر یہاں سے یہ ڈبل ٹاپ کر کے نیچے آپ کے ساتھ آتا ہے تو آپ کا پیسہ نہ فیسے یا پروفٹ بک کرنے سے نہ رہ جائیں اس کے بعد چلتے ہیں نیکس ٹاک پہ نیکس ہمارے پاس ہے ایمیج ایمیج بھی ٹھیک ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے اس ٹاپلوس آپ کا ہونا چاہیے 15.90 اور اس کو آپ چلائیں اور یہ آپ کو دکھا سکتا ہے رام سے سترہ ساڑھے سترہ اور اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بھی بولیش ہی ہے اس کے بعد ہے آئی ایس ایل آئی ایس ایل میں کیا کرنا ہے آئی ایس ایل کو بھی دیکھ لیتے ہیں آئی ایس ایل تھوڑا سا جو ہے نیچے آ رہا ہے اس کا سٹاپ لوس ہونا چاہیے تا سیمٹی فور پائنٹ ٹو تھی جو اس نے ہٹ کرا دیا ہے اب اس میں کیا کرنا ہے اب اس میں آپ رک جائیں اس کو ایک پاس سیمٹی سکس پائنٹ فائیو زیرو کو توڑنے دیں اس لائن کو یہ بریک کرنے دیں یہاں سے یہ اوپر جائے گا اس لائن کو بریک کرے گا بریک کر کے یہ واپس نیچے آئے گا اب یہیں پہ کہیں پہ آپ کو یہ سیمٹی فور سیمٹی فائیو پہ ڈی اینڈ پہ ملے گا وہیں پہ آپ نیچے اپنے ایس ایل رکھ کے اس کو لے لینا اور پھر یہ سیمٹی سک دوبارہ توڑے گا سیمٹی سک پائنٹ فائیو زیرو ایٹی کی پاس دائیگا لیکن ابھی مت لینا نیچے کیونکہ یہ آپ کا sop loss تھا جو اس نے ہیٹ کرا دیئے اگر آپ نے ایس ایس نہیں کرایا تو بس یہ سیمٹی فار پائنٹ سی ایس 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 اب رکھ لینا ٹھیک ہے کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ یہیں پہ کیونکہ ریجیکشن اس کو نیچے سے آئیے اور اس نے سپورٹ سے ہی سپورٹ لیے تو یہ بھی ہو سکتا ہے یہ صرف اس لئے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنا 73.90 کا اپنا stop loss رکھ لیں اس کو ہٹ کراتا ہے تو آپ بہارا جائیں کیونکہ اس کے بعد دیکھیں نیچے واپس سکتا ہے جا کے ڈبل بوٹم بھی کر سکتا ہے لیکن اگر یہ ہٹ نہیں کراتا اور صبح صبح یہ ایک یہاں پہ گرین کرنے گلوز کرتا ہے اور گرین کرنے گلوز کے اوپر کتب نکلتا ہے تو اسی کے نیچے ایسل رکھ لیں نا اپنا 73.90 کا اور آپ اس کو ٹویلز کرنا اوپر کے لئے لیکن نیو اینٹری اگر آپ نے بنانی ہے تو اس کا میں آپ کو یہ کنگل کے برس کو اس کو بریک آؤٹ دینے دیں تاکہ جو ہے ایک بار آپ کو کنفرمیشن ہو جائے کہ ہاں یہ نیچے نہیں جائے گا اور یہی سے یہ اوپر کتاب نکلے گا اس کے بعد چلتے ہیں نیکس ڈاک پہ نیکس میں پاس ہے فلائنگ جاتا فلائنگ کی بات ہے تو فلائنگ ٹھیک ہے فلائنگ کا اتنا مسئلہ نہیں ہے فلائنگ کو آپ اس ٹویلز رکھ لیں 23.12 کا ایسل رکھ لیں اوپر جاتا ہے تو یہ آپ کو 27.40 اور 28.50 تک کرا سکتا ہے یہ بھی بھی ٹھیک ہے برا نہیں ہے ٹک جا رہا ہے معاملات اس کے بھی اس کے بعد ہمارے پاس ہے سی ای پی بی سی ای پی بی میں کیا کرنا ہے سی ای پی بی بی یہاں پہ کافی ڈیٹ ٹائم جمع ہوا ہے اس کے بعد نکلا ہے سی ای پی بی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ابھی تو کیاپ ہے تو کیاپ کھلے گا تو کیاپ کھلے گا تو اس کے بعد تھوڑا سا یہاں نیچے آپ کو ملے گا کیونکہ شیرز ایسے بھی کرتے ہیں کیاپ کھلنے کے بعد نا تھوڑا ایک دن نیگریٹیو ہو جاتے ہیں تو اگر تو یہ نیگریٹیو ہوتا ہے 28.36 تک ہی رہ کے واپس اوپر نکلتا ہے تو اس ہی کو اس تو آپ کو رکھ لینا ابنا اور آپ کا ٹارگٹ 29.97 یا آپ ٹھرٹی سمجھ لیں ٹھرٹی کا ٹارگٹ ہے ٹھرٹی کے بعد آپ کا جو نیکس ٹارگٹ ہے وہ ٹھرٹی ون کا ہے ٹھیک ہے یہ ٹارگٹ سمجھ آ رہے ہیں جو یہ کہہ سکتا ہے اس کے بعد ہے اوکٹوپس اوکٹوپس میں کیا کرنا ہے اوکٹوپس اگر تو آپ اس کا ٹرنڈ دیکھیں تو ٹرنڈ تو اس کا سیدھا سیدھا ٹرنڈ دیکھیں آہاں سے ٹرنڈ تو اس کا ایسے ٹرنڈ جا رہا ہے اسکو یہ یہاں سے اوپر آئے گا بھی نا اگر تو یہ یہاں سے نکلے گا اس کو توڑے گا سیمٹی تھری کو ایٹی تھری کو ایٹی ایٹ 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 نائن کو اور یہاں پہ کہیں نائنٹی نائنٹی ون کے پاس آ کے نا اپنا تیسرا لو لگ آئے گا اور پھر واپس نیسے جائے گا اور یہ ہو سکتا ہے پھر یہ سیسٹی تھری سیسٹی ٹو تک جائے آہ اس میں ابھی کیا کر رہا ہے اس میں ابھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ میں ذرا پندر میں بیویس کو چیک کر لوں کہ یہ کیا کر رہا ہے صاحب یہ فیلہ یہاں پہ جمع ہو رہا ہے اور جو سٹوک جمع ہو رہا ہوتا ہے میں کبھی بھی ریکمنٹ نہیں کرتا اس کی ریزن ہی یہ ہوتی ہو پیسہ پساتا ہے کیوں دیکھیں نا اگر یہاں پہ آپ نے لے لیا تو چار نومبر کو تو آج یہ نو آگئی ہے ٹھیک ہے تو اب تک تو یہ آپ کا جمع ہی ہو رہا ہے نا اس میں میں آپ کو یہ اکمنٹ کروں گا کہ اس کو ذرا نا سیمٹی فائیو توڑنے دیں سیمٹی فائیو توڑنے دیں سیمٹی فائیو پائنٹ سریزیرو یہ توڑ کے ہی ریٹریز کرے گا ریٹریز کر کے اگر تو سیمٹی سری پائنٹ فورز یورو پہ آکر بیٹھتا ہے نا تو اسی کے نیچے اسل رکھ لینا اور رکھ کے اس کو لے لینا اور پھر یہ ایٹی سری اور ایٹی ایٹ تک جا سکتا ہے یہ دیکھیں یہاں تک یہ جا سکتا ہے یہ ہی سے یہ ٹاپ اپنا لگائے گا اور پھر واپس نیچے آئے گا تو آپ نے اس سے پہلے بھاگ جانا آپ نے اس کو سو دو سو کے لیے نہیں بیٹھنا کہ یہاں سے اب نکلا تو کہیں سے نہیں جائے گا یہاں تک آپ نے اس میں سے نکل جانا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر اس نے اس پوائنٹ کو توڑا اور اوپر گیا اور پھر واپس نیچے آگے اسی لائن پر سسٹین کیا تو پھر آپ دوبارہ لے لینا اسی کی نیچے ایسا رکھنا اس کو لے لینا اس میں پھر یہ کہ ہو سکتا ہے یہ پرنڈ لینگ توڑے اور یہاں پہ 103 پہ جائے اور پھر 113 پہ جائے لیکن پہلے آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ اگر اس کا بریک آؤٹ آتا ہے اور یہ یہی پہ آ کر جمع ہوتا ہے اس کی نیچے ایسا رکھ کے لے لینا اور آپ کی یہ 8388 کی دو ٹی پی کرائے گا یہاں پہ آپ نکل جانا ہنڈر 50% یا نکل جانا 50% یا نکل جانا اس کے بعد یہاں پہ آ کر جمع ہوتا ہے تو اسی کی نیچے ایسا رکھ کے لینا وہ در ٹارگٹ آف 102 انڈ 112 تیرہ ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں کرنا کہ آپ اسی ہولڈ رکھیں کیونکہ دیکھ وہ تو مارا گیا نا اور جس بندہ نے یہاں پہ اس ہولڈ رکھا کہ یہ یہاں تک جائے گا وہ بھی مارا گیا تو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ پروفٹ بکنگ ساتھ ساتھ لازمی کیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پیسہ کچھ نہ کچھ مارکٹ سے واپس آ جاتا ہے اور بہت سے بار ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کئی اور اپرچونٹی حضر آتی ہے کوئی بہت اچھی تو آپ وہاں اس پیسے کو یوز کر لیتے ہیں تو لازمی پروفٹ بکنگ اپنے جو آپ کے ٹارگٹ ہوتے ہیں ان پر کیا کر کریں ٹارگٹ سے پہلے کیا کریں اگر آپ کو ٹارگٹ لازر آ رہا ہے کہ ایٹی ایٹ ہے تو آپ نے ایٹی ایٹ نہیں رکھنا کیونکہ ایٹی ایٹ پہ بہت سے لوگ ہوں گے آپ اس کو ایٹی سیون پہ بیج دیں ایٹی سیون پہ بیج دیں تو اس طرح سے ہمیشہ اپنا ٹارگٹ سے نیچے اور اوپر تھوڑا سا جو ہے نا اپنے گیپس رکھا کریں بائنگ اور سیلنگ میں اس کے بعد ہے میزان بینک میزان بینک میں کیا کرنا ہے بسکلی میزان بینک تھوڑا سا فسا ہے میزان بینک سارے بینک کی فسے ہوئے ہیں مورٹی پولوسی کے بعد سے لیکن ایونچلی چلیں گے سارے اور یہ بہت اچھے گینز دیں گے تھوڑے سا فسے ہوئے ہیں تو ان کو فسے رہنے دیں ابھی ہاتھ نہ ڈالیں کیونکہ بات وہی آ جاتی ہے کہ پھر آپ کا پیسہ فس جائے گا آپ کسی پارٹ پر بھی ان کو خرید دیں گے تو پیسہ فس جائے گا تو میں ابھی آپ کو یہی رکمنٹ کرتا ہوں کہ بینکس میں یہی کریں کہ جیسے میں اپنی گروپ میں جب بینکس کرواتا ہوں تو میں بلکل شورٹ ٹی پی سے رکھواتا ہوں ان پر نکلوا دیتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے اس طرح بینکس اس طرح سے ایکسپسنل پرفارمنس نہیں دیں گے کچھ ایک دو دن چار دن ہفتہ یہ شاید تھوڑا سا جمع ہو اس کے بعد اس میں جو ایک اچھی ریلیز ہمیں ملیں گے اس میں انشاءاللہ ہم بھی بیٹھیں گے اور ہم اسے پیسے بنائیں گ بینکس میں وہ مال جمع ہی ہو رہا ہے کوئی بھی جو ہسٹم چلنے کے موڈ میں نہیں نظر آ رہا میزان کی جہاں تک بات ہے تو اس نے بھی اپنے ایسا ہٹ کروائی ہے اور یہاں پہ آکے اس نے ایک ڈبل بوٹم لگانے کی کوشش کی ہے اس کی سپورٹ بھی تھی پہلے بھی ایک بات یہ گئی کہ آپ پچیس تعمل کو یہاں بوٹم لگایا تھا پھر اس نے اب یہاں اور یہاں لگایا ہے تو یہ ڈبل بوٹم لگانے کی کوشش تو کی ہے اس نے تو اب اس میں کرنا ہے کرنا آپ نے یہ ہے کہ اگر تو منڈے کو یہ یہاں پہ گرنگ کرنا ڈالتا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ ایک کنفرمیشن والی ٹریٹ تو نہیں ہوگی ہیرو زیرو ٹریٹ ہوگی لیکن جو لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے تو رسک لینا ہے ہم نے تو چیزوں کا بوٹم بکڑنا ہے ٹھیک ہے ان کو یہ میں بتا رہا ہوں کہ اسی کے لیے سے ایسا رکھ کے بیٹھ جانا اور یہ آپ کے ٹارگٹس ہیں لیکن جو کنفرمیشن ٹریٹ ہے وہ میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ٹو تھرڈی فور توڑنے دیں ایک بار اس کو ایک بار ٹو تھرڈی فور پینٹ ٹو ون توڑنے دیں اس کے بعد یہی پہ آگے کہیں پہ جمع ہوگا اسے کے نیچے ایسا رکھ لینا ٹو تھرڈی ٹو تھرڈی تھری پہ آپ کو شیئر مل جائے گا اور پھر یہ ہے کہ یہ آپ کو اچھے گینس دے گا ٹو فورٹی ایٹ تک کا بھی گین دے سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر یہاں سے نیچے گیا تو آپ کا سٹرکٹ ایسا رکھنا چاہیے ٹو 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 ٹی سیون پائنٹ سکس ون کا کیونکہ اگر اس نے ٹرپل بوٹم کی ریسپیکٹ نہ کی جو کہ شاید نہ ہی کرے اگر نہیں کرتا تو یہ آپ کو دو سو چوبیس دو سو انیس اور واپس یہ دو سو دس ہی دو سو بارہ کی جو سپورٹ تھی جہاں سے یہ سولہ کچھ چلا تھا اور میں نے آپ کو یاد ہوگا اسی پوائنٹ پہ آپ لوگوں کو بائنگ کروائی تھی اور ہم نے جا کے اس کو یہاں پہ دو سو تیس دو سو پینٹس کے پاس بیچا تھا سو ہو سکتا ہے یہ واپس یہاں چلا جائے تو اس وجہ سے آپ نے سٹرکٹ اپنا رکھنا ہے کیونکہ یہی سے اس نے جو ہے بارہ پر ایجیکشن لی ہے اور یہاں پہ آکر اپنا ایس ایل بھی ہٹ کر آیا ہے اور اس سپورٹ کو بھی اس نے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ایک تھوڑا سا زوم کر کے دکھاؤں کہ اس نے اپنی سپورٹ کو بھی بریک کیا اور سپورٹ کی نیچے اپنی کینڈل کوزنگ دی ہے تو امید کام ہے کہ یہاں سے یہ جو ہے ایک اچھا ریورسل دے لیکن یہی ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے ہیرو زیرو ٹویٹ کرنی ہے تو اس کا تلقی کا وہ ہے کنفرمیشن ٹویٹ کا میں آپ کو بتایا ہے کہ اس کو یہ پوائنٹ توڑنے دیں اس کے بعد اس میں دینا ٹھیک ہے اور اگر یہ نیچے آتا ہے تو نیچے کے ٹارگٹ میں آپ کو بتا دیئے کہ یہ ہیں ہو سکتا ہے یہاں سے یہ نیچے آ اور یہیں پہ یہ اپنا جو ہے دوبارہ بوٹم لگائے دو سو دس بارہ پہ اور پھر اوپر نکلے اگر تو یہ یہاں پہ آتا ہے پھر تو لازمی میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ اس سٹاک کو آپ نے جانے نہیں دینا اس کو یہیں پہ بائنگ کرنی ہے اور یہ آپ کو بہت اچھے گینس دے گا کیونکہ سٹاک بہت اچھا ہے ایم ای بیل کے بعد ہمارے پاس ہے ٹوم سیل ٹوم سیل کا میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ٹوم سیل بھی تھوڑا سا فسا ہے اس نے بھی ریلی کرائی تھی اس کے بعد ڈپ آئی اس میں یہ دیکھیں یہ بھی فسا ہے میں اسی لئے آپ لوگوں کو وہ سٹاک میں کال نہیں دیتا جو فسے ہوتی ہیں کیونکہ ان میں آپ کا پیسہ جو ہے وہ ایک طرح برباد ہی ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ پوری مارکٹ چل رہی ہوتی ہے آپ کو سوک چل نہیں رہا ہوتا تو اب یہ دیکھیں کہ یہ ابھی سے فسا ہوئے 16 اکتوبر سب تک فسا ہوئی ہے یہ اس میں میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ابھی تو اس میں نہ آپ کو سے ایٹس اس کو 37 توڑنے دیں 37 توڑتا ہے تو اب لے لینا 38 39.63 کا اس میں جو ہے زونز ہے جہاں یہ جا سکتا ہے اور ultimate target 43 ہے اس کا اور اگر نیچے جاتا ہے تو یہ آپ کے ایسلز ہیں 35.81 اور 34.74 یا ان کو اپنے ہٹ کرا دینا اگر نیچے جاتا ہے اس کے بعد ہے مغل مغل میں کیا کرنا ہے مغل بھی فسا پڑا ہے کافی اور یہ سارے ورس ٹوکس ہیں جو انہوں نے ایک اچھی کریکشن لی ہے اس کے بعد پھسے پڑے ہیں اور یہ آپ کا پیسہ جو ہے یہ صرف اس میں جو ہے ایک طرح سے پھسا دیں گے اور پھر یہ ہی ہے کہ آپ پھر وقت ہی دیکھتے رہیں گے کہ یار انڈکس ہزار پائنٹ ڈال گیا ہمارے سٹوکس تو چلنے رہے باقی سٹوکس چل رہے ہیں وہ یہ ہی سٹوکس ہوتے ہیں جو صرف جمع ہو رہے ہوتے ہیں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی کافی اوپر سے یہ کوئی سوہ کے پاس سے گی رہے اور ابھی سیمٹی فور پہ تو یہ یہ ہے کہ اس میں پوائم وہ تو ہے لیکن وہی بات ابھی فسا ہے اگر آپ نے اس کو لینا تو تو کب لینا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں آپ نے سٹوک میں یہ کرنا ہے کہ ابھی تو یہ فسا ہے ابھی آپ اس کو خرید لیں گے تو اگر یہ چھے نومبر سے نو نومبر تک نہیں چلا تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا یہ اگلے دس دن بھی نہ چلے ٹھیک ہے اور دس دن اگلے آپ کے پیسے فسے رہے اور آپ مارکٹ کی ریالی کو انجوائی نہ کر سکیں اس کا میں ہوں گا کہ اس کو چھوڑ دیں اس کے حال پہ یہ میں نے سیمٹی نین پرنٹ ٹو فائو لگا دی ہے اس کو سے توڑنے دیں یہ یہاں سے اوپر جائے گا اس کو توڑے گا اس کو توڑ کے نیچے آئے گا نیچے آتا ہے کہیں پہ یہاں پہ کہیں پہ ملتا ہے نا آپ کو تو اسی اکوملیشن زون کے نیچے سیمٹی فور کا ایسل رکھے آپ اس میں بیٹھ جانا پھر یہ آپ کو ایک اچھی رائٹ کرا دے گا یہاں سے جائے گا جا کے آپ کی ایٹی کی ٹی پھر آئے گا ایٹی کے بعد آپ دیکھیں ایٹی سکس اور اس کے بعد یہ ایٹی نائن نائن تی تکیس میں جو ہے جگہ موجود ہے لیکن ابھی لینے کا فائدہ نہیں ابھی آپ لیں گے نا مجھے پتہ ہے آپ کل کو کہیں گے یار دیکھو سیمٹی فور فائی پہ مل رہا تھا لے لیتے سیمٹی نائن چلا گیا لیکن فائدہ نہیں ہے وہ جو تین چار روپے آپ کو ملیں گے نا کوئی دس پندرہ دن بعد اس تین چار روپے سے بہتر ہے آپ کسی اور سواق میں کام کریں اور وہ دن کا تین چار آپ کما لیں گے تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ جو بھی شیر جمع ہو رہا ہوتا اس کو لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ آج جمع ہو رہا تو وہ کل ایک کروڑ گا ہو جائے ٹھیک ایسا نہیں ہوتا وہ ایک ضرور بڑی کینڈلز مارتا ہے لیکن وہ پھر واپس اس میں سیلنگ آتی کیونکہ جس بندے نے وہاں پہ جمع کیا ہوتا ہے انتظار کیا ہوتا ہے وہاں بیٹھ کے نکل جاتا ہے اس میں سے تو آپ اس شیر واپس آپ کو یا تو اسی پوائنٹ میں ملتا ہے یا اس سے تھوڑا سا اوپر مل جاتا ہے تو ایک دو روپے اوپر مل جاتا ہے لیکن آپ کو جب اس وقت جب آپ کو ایک شیر ملتا ہے تو اس میں آپ کو ایک اچھی رائیڈ ملتی ہے تو میں آپ کو یہی رکمنٹ کروں گا کہ جو شیر جمع ہو رہے ہوتے ہیں ان کو آوائٹ کیا کریں کیونکہ وہ پھر آپ کو آپ کا سارا مزہ خراب کراتے ہیں آپ کا پیسہ بھی پھساتے ہیں اور آپ ایک دیکھا جا سکتا ہے ٹھرٹی ٹو پائنٹ سکس سیون کا ایسل رکھ لیں ٹی پی آپ کی جا کی یہ کرا دے گا ٹھرٹی فائیو ٹھرٹی فائیو پائنٹ فور زیرو کی یہ آپ کی ٹی پی کرا دے گا اور یہ بھی فیلال بولش ہی ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹرمنٹ آج تھوڑا سا ڈپریس رہا تھا اور اس کی ریزن یہی ہے کہ اس میں سے انشورنس نے بھی ایزٹ کیا تھا اور ویسے بھی اس نے ایک اچھے گینز دے دیئے تھی اس کے بعد اس میں ایک سیلنگ تو ایکسپیکٹڈ تھی لیکن فیلال یہ اوورال ون اور ٹائم فریم پہ بولش ہے تو وہاں پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ اگر ایسا ہٹ کر رہا ہے تو آپ نے لازمی باہر آ جانا ہے کیونکہ اگر اس کو توڑا تو پھر یہ آپ کو 30.92 29.60 28.50 اور یہاں پہ جا کے کوئی 27.90 تک کی اس میں سپورٹ موجود ہیں تو آپ یہ دیکھیں کتنا یہ نیچے سے اوپر گیا اور میجر سپورٹ اس کی یہ بیس شارعہ نوے کی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پہ آپ کھڑے میں سے یہاں پہ اگر آپ نے ایسا ہٹنا کرایا تو اور یہ یہاں سپورٹ لے سکتا ہے میجر سپورٹ تو اس کی یہی پہ بیٹھئی ہے اس کے بعد ہمارے پاس نیکس کیا ہے نیکس ہے پہل پہل میں کیا کرنا ہے پہل نے اپنا بریک آؤٹ تو دے دیا یہاں پہ اس نے کافی عرصہ جمع ہوا ہے کافی عرصہ یہاں پہ جمع ہوا ہے اس کے بعد اس نے یہاں پہ بریک آؤٹ دیا ہے اگر آپ نے اس کو لیا ہے تو ٹینڈی سیون پائنٹ فور سکس پہ اس میں سے آپ نکل سکتے ہیں آہ میں آپ کو اس میں کال نہیں دوں گا کیونکہ یہ وہ شیئرز ہیں جو بندے کو پسائے رکھتے ہیں آپ یہ دیکھیں نا اس کا چارڈ ذرا یہ کیا کر رہا ہے یہ میں سے لے کے اب نومبر آگئے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس ہی جگہ پہ پھر رہا ہے تو مجھے تو یہ شیئرز سمجھ نہیں آتے کہ میں اخری طرح کیا کروں گا آپ لوگ کیا دلاؤں گا کیا کیا ہم کھائیں گے اس میں سے تو میں مجھے شیئرز سمجھ نہیں آتے اس طرح کی اور اس پلے میں آپ کو کال بھی نہیں دیتا اس کے بات ہے پی ایس او پی ایس او میں کیا کرنا ہے پی ایس او اوورال بولش ہے اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ایس او بہت دور بن رہا ہے اگر قریب کا ایس او دیکھا جائے تو آپ ایسا کریں اس کا ایس او یہ رکھ لیں ٹو فورٹی ٹری پوائنٹ ٹول کا ایس او رکھ لیں آپ کو قریب کا ایس او مل رہا ہے مل رہا ہے اور یہ رکھ کے بیٹھ جائیں اور یہ جاتا ہے تو یہ جا کے ٹو فورٹی ایٹ اور ٹو فورٹی نائن پوائنٹ فائیو سرو کی ٹی پی یا ٹو ففٹی کی ٹی پی آپ کو کرا دے گا ٹھیک ہے ٹو ففٹی کی ٹی پی ہوگی یہاں پہ ایک وک مارے گا اور نیچے آئے گا تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ نے ٹو فیفٹی تک اس کو کھول کرنا ہے نا 250 آپ نے اس کا ٹی پی نہیں رکھنا پہلے سے لیمٹ لگا کے بیٹھیں 249 یا 249.50 کی اس طرح سے آپ نے تھوڑی پیچھے کی ٹی پی لگانی ہے ٹھیک ہے یا وہ جو بھی ہوتے آپ بروکر اپ اس میں آ رہا ہوتا ہے کہ کون سی پوائنٹ پہ لیمٹس لگی ہوئی ہیں وہاں سے آپ دیکھ لینا کہ جہاں پہ زیادہ سیلرز کی لیمٹ لگی ہوئی اس کے تھوڑا سا نیچے آپ نے رکھنا ہے ٹی پی کرا کے باہر آ جانا ہے باہر آنے کے بعد بیٹھ کے تماشاں دیکھنا ہے یہ ایک بار ڈھائی سو کو بریک کریں ڈھائی سو کو بریک کرے گا تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی یہ جا کے جو ہے کل کے دن میں پانسو ہزار کا نہیں ہو جائے گا اگر یہ ڈھائی سو کو کر دیتا ہے ہٹنا اور اوپر نکلتا ہے تو میکسمم یہ یہ ہے کہ دو سو پچپن تک جائے گا دو سو پچپن جا کے ڈے انڈ واپس نیچے مل جائے گا دو تین روپے اوپر مل جائے گا وہاں پہ پکڑ لینا پھر یہ نیو ہائز مارے گا فیلال ابھی یہی میں آپ کو کہوں گا کہ اس کو آپ نے یہاں پر نکال دینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے پی پی ایل اور ٹو فورٹی تری ون ٹو کی آپ نے اس میں ایسل رکھ لینا ہے پی ایسو میں اچھا اس کے بعد ہمارے پاس پی پی ایل ہے پی پی ایل کا ڈیوڈن پی پی ایل نے دے دیا ہے دو روپے کا فرائیڈے کو اس کے بعد اس میں ایک موو آئی ہے اگر آپ نے اس کو لینا ہے تو ایسا کریں کہ اپنا ایسل جو ہے ون فورٹی سیون پنٹ سری فور کا رکھ لیں ٹھیک ہے ویسے تو ایڈلی تو میں آپ کو ایسل بتاؤں تو وہ تو آپ کا ون فورٹی سری کچھ کا بن رہا ہے نا اس میں تو مسئلہ یہ یہ کہ وہ بہت نیچے بات چلی جائے گی آپ یہ ون فورٹی سیون رکھ لیں رکھ لیں جہاں سے اوپر جاتا ہے تو یہ آپ کی ٹی پی کرا دے گا ون فیفٹی ٹو پائنٹ سیون فائف کی ون فیفٹی ٹو پائنٹ سیون فائف ہو گیا تو وہ اسو پچپائن ہے اس کے بعد اس کے بعد ہمارے پاس ہے این آر ایل تو کچھ بات کر لیتے ہیں ریفائنڈیس کے بارے میں تو بس جب بھی مارکٹ میں کچھ ریفائنڈی پولیسی کی بارے میں ایک ہوا چلتی ہے تو ہماری ریفائنڈیس کے بارے میں شروع کر دیتی ہیں اب بھی آپ دیکھ لیں کہ این آر ایل سی نیچی اور آپ کی جو ایٹی آر ایل انہیں بارے میں شروع کر دیا ہے اس کو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ ٹو تھرڈی فائنٹ سری زیرو کی سپورٹ ہے این آر ایل کی اگر تو این آر ایل منڈے کو اسی پوائنٹ پر آپ کو ملتا ہے یا تو ٹو تھرڈی فائنٹ ٹو فائف ٹو پوائنٹ سری زیرو کو سسٹین کرتا ہے اس کو توڑتا نہیں ہے تو اسی کی نیچے ایسل رکھ کے آپ اس میں بیٹھ جانا اور دوسری بات اگر یہ یہی سے نیچے نہیں آتا اور ایک گرین کانڈل کلوز کر دیتا ہے یہاں پہ تو اسی گرین کانڈل کے نیچے اپنا ایسل رکھ لینا یہ ٹو تھرڈی سکس آپ کا ایسل ہو جائے گا کیونکہ یہ گرین کانڈل آئے تو وہ یہاں پہ کہیں بنے گی تو ٹو تھرڈی سکسل رکھ کے اس میں بیٹھ جانا یا ٹو تھرڈی فائف پائنٹ نائن سیرو کا اور پھر یہ سیڈی جا کے دو سو پچپنگل ٹی پی کرا دے گا دو سو پچپنگل اگر اس نے توڑا تو پھر اس میں تین سو تک کا پروٹینشل موجود ہے اگر بیج میں کوئی ریفائنری پولیسی کی نیوز آتی ہے تو وہ اس کو مزید ہوا دے گی اس کے بعد ہے اوجی ڈی سی اوجی ڈی سی نے بھی آج آٹ آٹو بٹ ڈالیں ایک سیپنل پرفارمنس دی ہے اور امید ہے یہ مزید اوپر جائے اگر تو آپ نے اوجی ڈی سی لینا ہے تو میں آپ کو رکمنڈ کروں گا اپنا ایسل رکھیں وان ایٹی سیون پائنٹ سکسری کا اس حساب سے اس کھولیں اور یہ وان نائنٹی تری وان نائنٹی فور ٹی پی کرا سکتا ہے لیکن وہی بات ہے کہ یہ شیر بہت اوپر نکل چکے ہیں سر اب میں آپ کو میں میں اگر تو آپ نے اس کو الڈی بائی کیا ہوئے تو میں آپ کو ایسل رکھیں یہاں پہ اور اپنی ٹی پی جا کے یہاں پہ ہٹ کرا دیں ٹھیک ہے میں آپ کو آپ کو میں یہ ہی کہوں گا لیکن جو بندرس میں نیو آنا چاہتا ہے اس کو میں کہوں گا یار تھوڑا سا نا آپ خیال کریں ابھی جب ہی نہ جائیں کیونکہ دیکھیں نا یہ شیر بہت اوپر نکل چکے ہیں پی ایس او او جی ڈی سی پی پی یہ لوگ بہت اوپر نکل چکے ہیں تھوڑی سی ان میں ایک اچھی کریکشن آنے دیں اس کے بعد ان کو ہم بور ٹن پر پکڑیں گے اور اس میں پھر ہم ایک مزی کی رائلی لیں گی یہ نہ ہو یہیں سے یہ ریورس مارے ہیں اور بیک فائر مارے ہیں اور آپ فض ہیں کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ او جی ڈی سی کتنا بڑا گین دے چکے آلیڈی یہ اتنے گینز دے چکا ہے تو میں یہ ہی سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ ان میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسل لگا بیٹھے ہیں ساتھ سے پروفٹ بکنگ کریں نیو انٹریز میں ریکومنڈہ بھی نہیں کرتا آپ لوگوں کو کیونکہ یہ شیئر آلڑی بہت اوپر ہیں دیکھیں نا اور جی ڈیس نے تو بھی تو کریکشن لی نہیں ہے صحیح سے یہ بڑی سے کریکشن لینے دیکھ بڑی یہاں پہ کئی آئے ون سکسٹی فور پہ بھی اگر آتا ہے نا واپس اور یہی پہ آکے یہ اپنے جیس کی ایک اچھی سپورٹ ہے میڈر سپورٹ ہے دو بار بوٹم لگایا اس نے یہاں بوٹم لگایا نا قسم سے یہاں بھی ہم نے اٹھانا ہے اور یہاں بھی اٹھا کر چپ کرکے ہم یہاں پہ ایک سو انیس ایک سو دو سو کے پاس کہیں نکال دیں گے لیکن فیلال یہ دیکھیں نا اوپر کی طرف ہی جا رہا ہے اور یہاں پہ اگر آپ کو یہ فساتا ہے کہیں پہ تو یہ آپ کو لمبا فسا دے گا یہ دیکھیں نا اس کا اگر آپ یوں کر کے نکالیں تو یہ ایک طرح سے آپ آپ کو بڑا لمبا فسا سکتا ہے تو اس ویسے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ان میں تھوڑا سا آپ نے حوصلہ کریں ان کو چھوڑ دیں میں نے بھی اوجی ڈی سی پی ایس او پی پل میں بہت کام کی ہے لیکن ابھی میں خود اسی انددار میں بیٹھا ہوں کہ یہ ایک بار نیچے آجیں پی ایس او ابھی میں نے اپنی گروپ میں بائی کال دی تھی ون ڈائنٹی پہ اور ہم نے دو سو پی اس میں سے نکلے تھے تو اب بات یہی ہے کہ ہم جو ٹریڈنگ کرتے ہیں تو ٹریڈنگ میں میں یہی رول ہوتا ہے کہ میں جلدی پروپر بکنگ کرا دیتا ہوں تاکہ ہم لوگ فسے نہ کسی سٹاک میں ابھی بھی یہی ہے کہ یہ بہت اوپر جا چکے ان میں ایک اچھی میجر کریکشن آنے تھے اس وقت بوٹم پہ انہیں پکڑیں گے اور ایک اچھے بڑے گینس لیں گے ایڈی آلن نے پانچ سو دس کا ٹاپ لگایا تھا تو سب کو پتا تھا کہ بھائی جب اس نے ایک ٹاپ لگایا ہے تو اس دوبارہ اس چیز کو ڈبل ٹاپ کرنے تو آئے گا اور وہ ہی ہوا کہ وہ پانچ سو کے پاس دوبارہ آ گیا تو اسی طرح سے بہت ایڈنٹی فائی کرنے تھے نیچے آنے تھے جب نیچے آئے گا تو اس کے بعد جب یہ اوپر جا رہا ہوگا تو میں پتہ ہوگا کہ آج میں یہاں اس پوائنٹ پہ جائے ایڈنٹی فائی کرتے ہیں اور وہ وہی پہ پکڑ لیتے ہیں اور وہی ٹاپ ایڈنٹی فائی ہوتا ہے تو پھر آپ پھس سکتے ہیں یا ایسا لیٹ ہوگا آپ کو نقصان ہوگا تو میری ریکمینڈیشن یہ یہ کہ جو سٹوک ستم ہوا میں پہنچے ہوئے ہیں ان کو تھوڑا سا آپ ان کو آوائٹ کریں جو سٹوک بوٹم پہ میں بوٹم وائی سٹوک کا بدا بھی دوں گا ان میں آپ کام کریں تاکہ آپ پھسے ناؤن سٹوک میں جیسے اب نیٹ سول ہے نیٹ سول آپ کو بوٹم پہ مل رہا ہے میں نے آج بھی اس میں بائی کال دی ہے گروپ میں آپ دیکھیں کہ یہ اس ٹرم بوٹم بوٹم سے نکلا ہے ٹھیک ہے یہی ایک سو پچیس کا بوٹم ہے وہی نکلا ہے اوپر گیا ہے اور ابھی بھی یہ ایک بولش ٹرینڈ میں ہے وان ٹونٹی نائن پوائنٹ سوی زیرو کو سٹو اپلوس رکھ لیں یہاں پہ اس کو لے لیں وان ٹھرٹی ون پنٹ ایٹ نائن ہے وان ٹھرٹی سیون ہے ان کو توڑتا ہے تو وان ٹھورٹی ہے لیکن میں نے وان ٹھرٹی سیون پنٹ فائف فائف زیرو تک اپنے کمیلٹی سے لوگوں کو نکلوا دینا ہے یہ بہت بارے ہم بہت ٹاپ کر چکا ہے اس کا مطلب یہ ہی کہ میجر ریزیسٹنس ہے ہاں سے توڑتا ہے پھر دیکھ لیں گے فیلال وان ٹھرٹی سیون پنٹ فائف زیرو پہ کچھ سات آٹھ روپے ہمارے ہیں ابھی اس میں بن رہے ہیں میں نے اپنی کمیلٹی کو اس میں سے ایڈٹ کروا دینا ہے تو اس طرح کے سٹاکس دیکھا کریں ان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نقصان نہیں ہوتا اس ٹاکس بہت نیچے مل رہے ہوتے ہیں ایسنل بہت قریب ہوتا ہے اور اس میں جو آپ کے پاس ٹاگٹس ہوتے ہیں وہ ایڈنٹی فائیڈ ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آگا ہے آگا میں کیا کرنا ہے اگر آگا کو ہم ون اور ٹائم فریم پہ دیکھیں تو آگا فیلال آگا کو ایک ٹرینڈ تو ٹھیک ہے اتنا مسئلہ نہیں تھا یہ اگر آپ نے اس کو لینا ہے تو اس کا ایسل کیا ہوگا ایسل اس کا کافی نیچے ویسے تو بن رہا ہے لیکن اگر آپ قریب کا ایسل بھی دیکھیں تو بارہ اشاریہ بائیس رکھ لیں بارہ اشاریہ بائیس ٹرنس ٹاپ لاؤس رکھ لیں یا مزید تھوڑا سا نیچے رکھ رہا تو بارہ چودہ رکھ لیں وہ ہٹ ہوتا ہے تو بہار آ دیں کیونکہ گیارہ بھی جا سکتا ہے اس کے بعد ٹھیک ہے اگر اوپر گیا تو یہ تیرہ پچاس ہے تو یہ اس کی سپورٹ زونز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس پر بنائی ہوئی ہے کافی ٹائم کی تو یہی اس کی سپورٹ سپورٹ ہیں میٹر سپورٹ یہ نو ساٹھ دس تیس کیارہ اور یہ بارہ اور یہ تیرہ یہ ساری سپورٹ زونز ہیں ان میں یہ گمتہ پھرتا رہتا ہے تو بس یہ ہی ہے کہ سپورٹ رکھے بیٹھے ہیں ہٹ ہوتا ہے بہارہ جے لیکن آگا بھی میں رکمنٹ اس لیے نہیں کرتا کیونکہ آگا بھی جو ہے ایک پینی سٹوک ہے اور پینی سٹوک جو ہے وہ بندے کو بلا وجہ پھساتے ہی ہیں گینز میں نوٹ آؤٹ اچھے آ جاتے ہیں لیکن بندہ پھس بھی جاتا ہے تو اس لیے میں پینی جو ہے ان میں بائیک آز نہیں دیتا اپنی کمیٹی میں لوگوں کو دلاتا ہوں یہ شیئر کیونکہ یہ بندے کو پھسائی دیتے ہیں اس کے بعد ہے گیل گیل میں کیا کرنا ہے گیل فیلحال بولیش ہے یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ شولڈر بنایا اور اس شولڈر کو اس نے بریک آؤٹ دیا اور بریک آؤٹ دیا کہ امیزنگ گینز اس میں آئے ہیں فیلحال میں یہ ہی کہوں گا کہ ہو سکتا ہے یہ بوٹم لگانے کی کوشش یہ ٹاپ لگانے کی کوشش کریں وارڈو ففٹی ٹو پائنٹ ٹری زیرو کا سٹرکٹ سٹاپ لوس آپ کا اس میں ہونا چاہیے نیچے گیادہ ٹو فورٹی ایٹ پہ جائے گا اوپر گیادہ دو سو پینسٹ پہ جائے گا اس طرح سے آپ نے اس میں کام کرنا ہے ساری سپورٹ زون میں نے اس میں مینجن کی ہوئی ہیں آپ اس کی تصویر بھی لے سکتے ہیں سکرین شورٹ لے سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے جو ہے نا میں نے اس میں سپورٹ زونس منشن کی ہوئے ہیں اس حضاب سے آپ اس میں جو ہے انٹریز بنا سکتے ہیں یہ اوپر اس کے سپورٹ سے نیچے اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ چنائے میں کیا کرنا ہے یہ چنائے بھی پروفارم کر رہا ہے اور یہ اس کو آپ نے کر لینا ہے تو بس اپنا چپ کر کے ٹو چار سو ترہ گستہ آپس رکھیں اوپر جاتا ہے تو یہ آپ کو واپس سے چار سو چوبیس اور چار ستائج دکھا سکتا ہے اس کے بعد بی اوپی میں کیا کرنا ہے بینک آف پنجاب دیکھیں بی اوپی کافی نکل چکا ہے اوپر اور یہاں پہ یہ جمع ہوتا رہا ہے اس کے بعد یہ اوپر نکل ہے اور یہ کافی اوپر نکل چکا ہے اس کا یہ میں آپ کو کہوں گا کہ سات سات تو نظر آ رہا ہے سات جا سکتا ہے سات کے بعد اوپر گیا تو یہ سات بیس تک جا سکتا ہے ٹھیک ہے سات بیس تک جا سکتا ہے اور ایسل رکھنا ہے تو اسی کنڈل کے نیچے ایسل رکھ لیں سکس پائنٹ فور ایٹ کا اس ٹھیک ہے یہ توڑتا ہے تو بہار آ جائیں کیونکہ یہ توڑ یہ ٹوٹا تو چھے پچیس یہ پندرہ کے پاس آئے گا اور پھر یہ واپس پانچ ونیس کے پاس آ سکتا ہے کیونکہ پی کے بعد ہے ایسن جی پی ایسن جی پی بھی فیلال بلش ہے دیکھا جا سکتا ہے سیونٹی ایٹ پانٹ ایٹ سیون ایٹ کا سٹاپ لوس رکھ کے لے لیں ٹھیک ہے قریب ایسل رکھنا ہے تو ایٹی پانٹ ونسری رکھ لیں ٹھیک ہے یہ تھوڑا سیف ہے ایسل یہ تھوڑا رسکی ہے لیکن یہ ہے کہ قریب ہے یہ رکھ لیں اوپر جاتا ہے تو یہ آپ کو ایٹی فور پانٹ نائن ٹو ایٹی فائف کی ٹی پی کرا دے گا ایسن جی پی کے بعد ہے پی آر ایل جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو ریفائنریز جو ہے وہ پرفارم کرنا چاہا رہی ہیں بہت ٹائم سے کیونکہ ڈپریس رہی ہے ٹوئنٹی فور پانٹ ٹری فائف کا ایسل رکھ لیں اس میں اوپر جاتا ہے تو یہ پچیس ساٹھ ہے پچیس ساٹھ کے بعد اس میں جو ہے ستائیس اور ستائیس شارعہ بائیس اور ستائیس اشارعہ ساٹھ تک کی جگہ موجود ہے اس کے بعد ہے ایف 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 ایل ایف ایف ایل بھی بولیش ہے دیکھا جا سکتا ہے ٹین پوائنٹ سکس ٹری کا ایسل رکھ سکس نائن کا ایسل رکھ لیں اگر صبح کے بعد ایک ترین گنڈے کلوز کرتا ہے تو اپنا ایسل موف کر کے آپ دس پچاس کر لینا اوپر جاتا ہے تو یہ دس نوے کی ٹی پی کرا دے گا اس کے بعد ہے پیپل بی آئی پی ایل میں کیا کرنا ہے بی آئی پی ایل میں اپنا ایسل رکھیں ایک اشارعہ پانچ چار اوپر جاتا ہے تو یہ آپ کو بائیس پچیس اور بائیس پچیس کے بعد تائیس اٹھائیس اور اس کے بعد آپ کو چوبیس اور اس میں چوبیس پچاس تک کی جگہ موجود ہے اچھا سٹرک ہے اس کو ابھی کئی نظر ہے انیس بیس پہ لے رہیں تائیس اور بیس پہ نکال دیں اس طرح سے اس میں آپ کر سکتے ہیں یہ ایسا ہی اچھی موف دے رہتا ہے اس طرح چلے کے ایوین سے یہ لے سکتے ہیں ایوین بھی لے سکتے ہیں ایوین میں آپ فیفٹی ون پوائنٹ ایٹ زیرو کا حسن رکھ لیں اوپر گیا تو یہ فیفٹی ٹو آہ پوائنٹ فور فائیو ہے اور فیفٹی سری پوائنٹ سیون سیون ہے پھلائیے دو ٹارگٹس ان کو توڑتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے بچے تو اوپر کافی لمبے ٹارگٹس ہیں سیسٹی ون اور سیسٹی تھری کا سیسٹی نائن کا بھی ٹارگٹ ہے لیکن ایک بار ان دونوں کا بریک آؤٹ آنے دیں اس کے بعد یہاں آکے پچپن کے پاس پھسے گا اس کے بعد یہ آکے کوئی فیفٹی سیون کے پاس پھسے گا فیفٹی سیون پوائنٹ ایٹ تھری پہ پھسے گا یہاں سے نکلا تو پھر یہ سارا گیپ موجود ہے ایفی جی گیپ موجود ہے یہ سیسٹی ٹو اور سیسٹی تھری اور پھر یہ سیسٹی نائن تک یہ جگہ موجود ہے فیلال بولیش ہے کنسیڈر کر سکتے ہیں آپ اس کو ایوین کے بعد ہے ویفز 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 میں کیا کرنا ہے ویفز مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا کہ یہ چاہتا کیا ہے اس میں یہی کہوں گا کہ اگر لیا 6.60 کیسل رکھ لیں اوپر جاتا ہے تو سات ہے اور سات کے بعد سات گیارہ ہے ٹھیک ہے سات گیارہ کے بعد اس میں سات پچیس سات پچیس کے بعد سات پچاس اور سات نوے تک کی جگہ موجود ہے اس کے بعد ویفز ہے یہ پینی شیئرز ہیں اور یہ مجھے بلکل کبھی سمجھ نہیں آتے کیونکہ یہ بہت بندے کو تنگ کرتے ہیں اس کا بہت ایک پیشنس بہت عزماتے ہیں جہاں تک بات ہے ویفز ہے کی تو سات بارہ کیسل رکھ لیں اس کو نہیں توڑتا اور اوپر نکلتا ہے تو پھر یہ آپ کو آٹھ اور آٹھ کے بعد یہ آپ کو نو نو بائیس لگا سکتا ہے تیکن اگر اس کو توڑا تو پھر یہ آپ کو مزید نیچے مل سکتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے ائر لنک ائر لنک میں کیا کرنا ہے ائر لنک میں ہماری کال تھی وہ ہماری لگی اس کو دوبارہ ہم نے کال دی اور دوبارہ کال میں بھی وہ اپنے ٹی پی ون کے پاس سے ہو کے واپس آیا ہے سو یہ میں نے اس میں ایک پیٹرن بنایا تھا اس کے بعد اسی کو فالو کرتے ہوئے وہ آگے گیا ہے اب یہ ہے کہ اگر تو آپ نے اس کو لیا ہے تو اپنے اس ایسل موف کر لیں ڈاؤن ترن ابھی تک ختم نہیں ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاؤن ترن تو اس کا ابھی بھی ختم نہیں ہوا ڈاؤن ٹرینڈ ہی بار بار یہ لگا رہا ہے لیکن یہی اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ اس میں سے جو ہے آپ نکل جانا اور ایک بات جب یہ اس ٹرینڈ لائن کو ہٹ کرتا ہے نا 1.70 پہ الموسی ہٹ کرے گا تو اس میں سے نکل جانا آپ ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا بریک آٹ آنے دینا ہے یہ بات کہ آپ بریک آٹ آیا نا اس کے بعد یہ یہی پہ کہیں پہ دوبارہ جمع ہوگا ڈے اینڈ پہ تو وہیں پہ آپ نکلی ایسا رکھے اس کو لے لینا میں بلکہ خود کوال دوں گا کہ میرا بھی فیورٹ سٹوک ہے یہ اس کے بعد پھر ہمیں یہ جو ساری ٹی پیز نا 1.38 کی 1.40 کی 1.46 یہ تین انشاءاللہ ہم ہی جوائے کریں گے لیکن فیلہ ڈاؤن ٹرین ہے تو خیال کریں اس کے بعد ہے اچکار اچکار کبھی ہم نے بوٹم بلکل پکڑا تھا 245 والا اس کے بعد سے اس نے پرفارم کرنا شروع کیا ہے اچکار میں کیا کرنا ہے میں بتا دیتا ہوں پھر ہم اس میں سے 275 کے پاس نکل گئے تھے ہم اچکار سے لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے جو ہے ٹریڈنگ ہم کرتے ہیں اس میں اور وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ ہمیں جب اس میں 10 15 200 پر بھی گین آ رہا ہو تو ہم اس سے زیادہ گینس کے لیے نہیں بیٹھتے اس کو دیکھا جائے تو یہ آئے گا یہاں پہ 297 کے پاس اگر یہی پہ آتا ہے اور یہی سے ریورسل لیتا ہے تو فیلہ بولیش ہے نیچے یہ اصل لگا کے اس کو لے لیں گے اور پھر جا کے 312 کی ٹی پی کرا دیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ہے نیکسٹ لوڈز لوڈز میں کیا کرنا لوڈز بولیش ہے دیکھ سکتے ہیں گیارہ شاہر یہ پانچ آٹھ کا اصل رکھ لیں اوپر جاتا ہے تو بارہ شاہر سترہ کی ٹی پی کرا دے گا اس کے بعد ہے ٹی بی ایل ٹی بی ایل میں کیا کرنا ہے ٹی بی ایل میں چودہ اٹھارہ کا اصل رکھیں اوپر جاتا ہے تو یہ آپ کو چودہ ستر سے چودہ سی میں کہیں آپ کوئی مل جائے گا وہاں پہ اس میں سے نکل جانا آپ اس سے بڑی تو بھی میں آپ کو ٹی پی نہیں بتا سکتا بہت ہوا تو پندرہ سکتا جائے گا اس سے اوپر کی تو جگہ اس میں ابھی موجود نہیں ہے ٹی پیل کے بعد ہے ڈبلو ٹی ایل ڈبلو ٹی ایل کا اصل رکھ سکتے ہیں ایک اشاریہ ایک اشاریہ پچیس اپنے اصل رکھ سکتے ہیں ایسا اصل کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں کیونکہ یہ انویسٹمنٹ والا شیئر ہے اس میں اصل کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ میں بہت ہیوی کانٹیٹی میں اس کو بائے کرنا ہے تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اس کو جمع کیا کریں اس کو آپ نے اصل نہیں لگانا اس کو تھوڑا سا آپ یہاں پہ جمع کریں اس کے بعد نیکس یہ آپ کو ایک سو چھبیس پہ جمع کریں تھوڑا سا اس کو ایک سو بائس پہ جمع کریں پھر ایک سو پیس پہ جمع کریں ایک سو بیس کے بعد آپ اس کو ایک سو اٹھارہ پہ جمع کریں ایک سو پندرہ پہ اور اس کے بعد ایک سو دس پہ یہ وہ سوری ون پائنٹ ٹین اس پہ آپ جمع کریں اور اس کے بعد جب یہ اوپر نکلتا ہے تو یہ اسی طرح اوپر جاتا اور یہ 30 سے 105 301.35 لگا دیتا ہے تو اس میں ایسا رکومنڈیٹ نہیں ہوتا کیونکہ یہ سٹاک جو ہے انویسمنٹ موالا سٹاک ٹریڈنگ موالا سٹاک اس طرح سے نہیں ہے اس کو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جمع کرنا ہوتا ہے ایسے بارٹ پہ پھر لے کے اس کو اپنے بھول جانا ہوتا ہے پھر یہ دو تین مہینے میں ایک بار چلتا ہے اور یہ آپ کو اچھے گین دیتے تھے ٹی کورپ میں کیا کرنا ہے ٹی کورپ نیچے آرہا ہے ابھی نہیں لینا ایسل اپنا ہٹ کروا چکا ہے ٹویل پائنٹ فور سیون کا دوبارہ آتا ہے تو ہٹ کرا دینا اوپر جاتا ہے تو تیرہ ستر لگا سکتا ہے تیرہ ستر کے بعد چودہ پچاس لیکن اگر نیچے آتا ہے ایسل ہٹ کرا دینا اس کے بعد ہمارے پاس نیکس کیا ہے ٹی پی ایل پی ٹی پی ایل پی میں کیا کرنا ہے سات اشار یا سات دو کا ایسل رکھ لینا اوپر جاتا ہے تو یہ آپ کی آٹھ سولہ کی ٹی پی کرا دے گا آٹھ سولہ سے آٹھ بیس کی ٹی پی اسے اوپر کی نہیں کرائے گا ریکومنڈیٹ نہیں یہ گندہ سٹاک ہے ڈی وائی ای نو ڈی وائی ای نو میں کیا کرنا ہے اس کا ایسل رکھ لیں اپنا 184.39 کا بہت قریب کا ایسل رکھنا چاہتے ہیں ایسل رکھ سکتے ہیں 187.77 رکھ سکتے ہیں ایسل میں یہ ہنٹ ہو جاتے ہیں اس لئے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہنٹ نہیں ہوتا یہ اتنا آسانی سے ہنٹ نہیں ہوتا تو وہ میں تھوڑا سا دور پڑ جاتا ہے لیکن پھر آپ بہت سے لوگ کہتے ہیں اور آپ بہت دور ایسل بتا دیا تو 184.50 ہنٹ نہیں ہو گتنے کیونکہ یہ ہنٹ ہوا تو پھر آپ وہ واقعی ہے وہ جا کے 181 پر ملے گا تو اس لئے لیکن اگر یہاں سے اوپر گیا آپ کا دو سکر آ سکتا ہے دی وائنو کے بعد کیا ہے ہمارے پاس ایٹی آرل ایٹی آرل میں یہی میں آپ کو کھونگا کہ اس کو جانے دیں ایک بار اس کو پانچ سو دس توڑنے دیں پانچ سو دس پہ جا کے یہ واپس ریورسل لے گا اور اس کو ایک بار توڑے گا توڑ کے جب نیچے آئے گا تو یہ یہی بھی آپ کو واپس ملے گا پانچ سو دس بارہ پہ دین اس کو ہم پکڑ لیں گے نیچے آسل لگے کیونکہ پھر ہی جا کے نیو ہائز لگائے گا تو ابھی آپ اس میں ایٹی نہ بنائیں لیا ہے تو بس یہ پانچ سو دس کے پاس اس میں سے نکل جانا اور اگر کوئی پالیسی آتی ہے تو دیفنیٹی پھر یہ لوگ پرفارم لازمی کریں گے ایسی پی ایل میں کیا کرنا ہے ایسی پی ایل ایسی پی ایل ایسی پی ایل ایسی بہت نیچے بان رہا ہے ایسی پی ایل بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایٹی بی کا کیا کرنا ہے ایٹی بی میں دیکھیں اس نے جا کے یہی سپورٹ سے ریورسل لیا ہے اگر اس اوپر گرین گرنل لال کے نکلتا ہے تو اسی سپورٹ کو اپنا ایسل رکھیں ایسل رکھیں بیٹھ جائیں اس میں اوپر جاتا ہے تو سر اوپر تو پھر اس میں ٹھیک تھا گینز موجود ہیں آہ تھری سیونٹی فائف اور تھری ایٹی تک کے بھی گینز موجود ہیں ٹھیک ہے اوپر گیا تو یہاں جا کے ٹاپ تو لگائے گا اپنا ایسل رکھیں ادھر تک ٹاپ کرے گا تو بس یہی ہے کہ یہاں تک کہ تین سو سی تک کے گینز موجود ہیں اس میں اس کے بعد ہمارے پاس موجود ہے ایٹی بی کے بعد کیا ہے ہمارے پاس ٹوم سل ٹوم سل میں کیا کرنا ہے ٹوم سل دیکھ سکتے ہیں بچہ سٹوک ہے ٹھرٹی فائف پائنٹ سیونٹسیس کیسل رکھ کے لے لیں اس کو بھول جائیں جا کہ یہ پورا گیپ فل کرے گا ٹھرٹی ایٹ پہ نکل جانا ہے اس میں سے ٹوم سل کے بعد ہے آپ کو آپ کو ویسے اگر ٹیکنکلی دیکھا جائے تو ون ون ٹویل پوائنٹ ون نائن کیسل رکھ کے دیکھا جا سکتا ہے ایک سو چودہ ایک سو بیس کی ٹی پی کے لیے لیکن کیونکہ اس کے حالات بہت مارے چل رہے ہیں اور یہ باہر انس کی جو ہے لے وہ جو اس کا آپ کو باقی نیوز تو پتہ ہی ہیں اس کے ساتھ جو ابھی سب چل رہا ہے اس کے بعد سے ایک شیئر نہ ڈرا دیا ہے تو پھر انویسٹر سکو اور پھر بہت سے لوگ ہیں جو اوپر فس گئے ایک سو ساٹھ اور ایک سو چالیس میں فس گئے ہیں تو اس لئے میں یہی آپ کا کہوں گا کہ اس سٹوک میں ہاتھ نہ ہی ڈالے تو مارگر میں اتنے سٹوک ہیں اگر آپ اس کو نہیں لیں گے تو کچھ نہیں ہو جائے گا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں یہی سے مجھے اس میں نظر آ رہا تھا کہ یہ بولیش ہے اور یہ اوپر جائے گا لیکن بات ہوئی آ جاتی ہے کہ ہم کیوں فس ہیں ہمیں ہم اس میں ٹھیک ہے ہم اس میں تین چار روپے پانچ روپے کما لیں گے تو کیا پی ایس ایکس میں کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے جو ہمیں تین یا چار یا پانچ روپے بنا کے دے سکتی ہے دے سکتی ہے نا جب ایسی کمپنی موجود ہے تو ہم ایسی کمپنی میں کیوں انویسٹ کریں جس کا ہمیں ڈری پڑھا رہا ہے یا کبھی بھی کوئی نیوز دے کے ریورسل ماہ سکتا ہے تو میں آپ کو ریکومنٹ نہیں کروں گا آپ اس کو لیں لیکن اگر لیا ہے اور آپ اوپر پھرسی میں تو یہ اوپر جا سکتا ہے کیونکہ جساں سے اب یہ جا رہا ہے نا اور ابھی فیلال بولیش ہی ہے نائنٹی تھری سے اب تک بولیش تو ابھی فیلال بولیش ہی ہے بیریش نہیں ہوا ٹرنڈ اس نے پناہ نہیں توڑا بولیش ہی اور جب تک یہ بولیش رہے گا تو یہ اوپر ہی جاتا رہے گا دو دو ایک 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 دو دو روپیاں ڈالتا ہی رہے گا روز جب تک یہ بولیش ہے جس دن ٹرنڈ توڑے کب پھر یہ بیریش ہو فیلال بولیش ہے تو امید ہے کہ یہ اوپر مزید جائے آپ کو کے پاس ہے پپٹل پپٹل کے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیاپ ہوا تھا اور میں نے بلکل جس طرح میں یہاں پہ تھا اور چھے اشاریہ بائیس پہ تھا تو میں نے صبح صبح آپ لوگوں کو اس کی نیوز دی تھی اور میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہی شیئر اب چلے گا اور اس کی ٹی پی سیٹ ہوں گی اور یہی میں نے ٹی پی سے قائم ہی تھی اور یہی تینوں میری ٹی پی سکس پائنٹ فور زیرو ایٹ زیرو اور سیون یہ تینوں ٹی پی سیٹ ہوئی ہیں اس کے بعد سیون پائنٹ ٹو سکس کی ہماری ٹی پی فور پہ جا کے کیاپ ہو گیا تو اب یہ یہ کہ کیاپ کھلے گا اور جب تک کیاپ ایک لور کیاپ جب تک نہیں لگتا آپ اس میں بیٹھے کریں ایک لور کیاپ لگے تو اس کے بعد آپ اس میں سے نکل جانا پیپٹل کے بعد ہمارے پاس ہے لوٹ کیم لوٹ کیم میں کیا کرنا ہے آپ کو رکمنٹ نہیں کروں گا کہ اس میں نئی بائنگ کریں لیا ہے تو سہترہ اشاریہ سات کا اصل رکھ لیں ٹی پی کیا تو سہترہ سی کی ٹی پی کرا دے گا نیو اینٹی رکمنٹ نہیں ہے یونٹی فورز میں کیا کرنا ہے یونٹی میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اصل رکھ لیں چھبیس شاریہ نوے کا نیچے گیا تو یہ چھبیس شاریہ اسی کو توڑے گا اور یہ پھر پچیس تک بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے چھبیس پہ جائے گا چھبیس پہ نہ رکا تو یہ آپ کو پچیس سے پچیس پچیس بیس کے درمیان مل سکتا ہے اوپر گیا تو ستائی شاریہ سیون فائی اور اس کے بعد یہ ایٹین پائنٹ فور فائی وہ ٹونٹی نائن بھی موجود ہے اس کے بعد ہے ایم ٹی ایل ایم ٹی ایل کا میں یہی کہوں گا کہ اس میں اس میں جو ہے آپ کا اصل بہت نیچے بن رہا ہے سر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس نے ٹوپ لگایا ہے یہاں پہ یہ جب اس نے اپنا ڈبل ڈاپ کیا ہے یہیں پہ تھوڑا سا اس میں سے نکال جائیں باقی اپنا چھے سو اور چھے سو سولہ کے دو ٹارگٹس ہیں ان پیس میں سے نکل جانا ایس ایل کا یہ ہی میں آپ کو کہوں گا کہ فائی سیونٹی ایٹ کا اصل بنتا ہے لیکن وہ بھی کوئی آٹھ نو روپے تو اوپر بنتا ہی ہے نا تو میں آپ کو یہ ہی کہوں گا کہ اس میں بس بکنگ اپنے رکھیں کہ یہاں پہ جائے آپ بیچیں پھر یہاں بیچیں پھر یہاں بیچیں اس طرح سے کریں اور جو آپ کے پاس مال پڑا ہے اس کو اپنی بائنگ کو ہی اپنا اصل رکھ کے اس کو چلائیں اگر میں آپ کو اصل بتاتی ہے فائی سیونٹی ایٹ کا اصل رکھ لیں اس کے بعد ہے لیکن نیو اینٹری میں آپ کو ایم ٹیل میں بھی رکومنٹ نہیں کروں گا کیونکہ ایم ٹیل سسٹمز اور جو آپ کا آئی ایل پی ہے وہ ایسے سٹوکس ہیں جو پیسہ پساتے ہیں تو میں ان سٹوکس میں کبھی بھی رکومنڈیشن نہیں کرتا اس کے بعد ہے ہمارے پاس پول پول میں کیا کرنا ہے پول ایک اچھا سٹوک ہے دیکھ سکتے ہیں بلکل دیکھ سکتے ہیں آنکھ بند کر کے اس کو سٹوک خوری سکتے ہیں فائی سیونٹی سیونٹ کا اصل رکھ لیں اور اوپر جاتا ہے تو اس میں تو بھی سات سو تک گیم ہے لیکن یہی بات ہے ٹریڈنگ سٹوک نہیں ہے آپ کا یہ لانگ ٹرم کا ہے اس کو لے کے بھول جائیں جمع کریں ساتھ ساتھ سوا پی ساتھ سو پی جائے گا بہت اچھے گیمز اس میں آپ کو مل سکتے ہیں یہ اپنے ڈیویڈنٹ گیپ فوری فل کرتا ہے تو یہ وہاں تک جائے کہ اس کو جمع کریں ٹریڈنگ سٹوک نہیں ہے تھوڑ 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 تھ سیونٹی سیونٹی فائیب کے پاس نکل گئے تھے ابھی بھی یہیں پہ سوڑ سا جمع ہو رہا ہے یہاں سے اوپر نکلتا ہے تو یہ لانگ ٹرم سٹوک ہے ساتھ سو تک اس میں جگہ موجود ہے این ایمل میں کیا کرنا ہے این ایمل میں یہ کرنا ہے کہ ایسا درکس نے سیونٹی ٹو پائنٹ سیونٹی کا اوپر جاتا ہے سیونٹی فائنٹ سکس فائیب کا ٹی پی کراتے گا نیچے گیا تو سکتا رہا ہے پھر آپ کے پاس سیونٹی پائنٹ سیونٹو این ایمل کے بعد ہیں مارڈ ماری میں کیا کرنا ہے یہ چارڈ بنا کے اپنے کمیونٹی گروپ میں آپ لوگوں کو یہی سے سپورٹ لے گا اگر یہ صبح گرین کانڈر لالکے یہاں سے نکلتا ہے تو 411.64 کا اسل رکھ کے اس میں بیٹھ جانا 423 جائے گا اس ٹرینڈ لائن کو توڑے گا اوپر جائے گا تو پھر 440 اور 460 ترچے کا موجود ہے ماری کے بعد ہمارے نیچے گیا تو پھر نیچے اس میں 408 ہے 400 ہے 378 بھی موجود ہے اور 350 بھی موجود ہے فیکٹو کا کیا کرنا ہے فیکٹو سیمنٹ کا یہ کرنا ہے کہ اس نے اپنا لوگ بریکر دیا ہے تو اب آئی ڈی کریں اس کو اگر نہیں ابھی بیچ پائے تو 78.06 کیسر رکھ لیں اوپر گیا تو یہ 83 کی ٹی پی کرا سکتا ہے اس کے بعد ہمارے پر دی جی کیسی تی جی کیسی میں کیا کرنا ہے یہ بھی نیچے کی طرف آ رہا ہے یہاں پہ آکے اس نے بوٹم لگا کے اوپر نکلا ہے اگر تو لینا ہے تو 87 کا ایسول رکھ لیں 89.42 کی ٹی پی کروا دینا اس کے بعد ہمارے پاس فیبل فیبل میں کیا کرنا ہے فیبل میں یہ کرنا ہے کہ یہ جمع ہو رہا ہے یہ بار یہاں سے نکلنے دیں اس کو 48.32 توڑنے دیں یہ توڑ کے نیچے ریٹس کرنے آتا ہے تو پکڑ لینا 49 اور 51 کی ٹی پی کے لیے اور یہاں سے یہ نکلا تو مجھے امید ہے کہ اس بار ہی اگر یہاں سے نکلا تو یہ 53 پہ جا کے ٹاپ لگایا گیا اور اس کو توڑ کے 54-56 کی بھی اس میں جگہ موجود ہے دیکھیں میں نے اپنے ٹریڈنگ میں جب کال دوں گا تو میری امید یہ میری جو ایک وہ رائے ہے وہ یہی ہے کہ 52-53 میں اس میں سے نکل جانا چاہیے جب تک یہ دوبارہ ایک بریک آؤٹ یہاں کا نہیں دیتا 53.22 کا یہ دیکھیں تھوڑا سا یہاں پہ آکے نہیں جمع ہوتا تو تب تک ہم نے یہاں ہی پہ ہی اس سے نکل جانا ہے اور یہاں پہ نکل جائیں گے یہاں پہ جب یہ بریک آؤٹ دے کے یہاں تھوڑا سا ریٹریسمنٹ دے گا تو پکڑ لیں گے for the target of 54.61 سے 56.56 فیبل کی بات ہے افرٹ افرٹ میں کیا کرنا افرٹ میں میں نے کال آج دی تھی کیونکہ اس میں ہیوی بائنگز ہو رہی تھی اور اس کے بعد جو ہے مجھے امید ہے کہ یہ گینز دے سکتا ہے آج میری کال تھی آپ نے اگر اس کو لینا ہے تو 198.92 کا ایسنل رکھ لیں اوپر جاتا ہے تو اس میں تو مجھے ابھی فیلال دو سو ایک اور اس کے بعد دو سو چار تک کا گیپ نظر آ رہا ہے اور یہ بھی کافی اوپر گیا تھا افرٹ افرٹ تو ابھی یہ دو سو پندرہ لگا کے آ رہا تھا بیسٹ ویسیمنٹ کا کیا کرنا ہے جمع ہو رہا ہے لانگ ٹرم کا سٹوک سے اچھا سٹوک ہے برا سٹوک نہیں ہے اگر لانگ ٹرم انویسٹر ہیں آپ تو ہر مہینے تھوڑا تھوڑا اس کو لیکن جمع کریں ٹرم سٹوک ہے نہیں تو میں آپ کو اس میں رکمنٹ میں آپ کو اس میں ٹی پی ایسل تو کچھ کہا نہیں سکتا کیونکہ یہ بیسٹ ویب کے لیے یہ چیز سوٹ ہی نہیں کرتی میں آپ کو اس میں ٹی پی ایسل بتاؤں یہ تو صرف وہ سٹوک ہے جو آپ نے لے کے اپنے پاس جمع کرنا اس کا ڈیویڈنٹ لینا ہے نہ اس میں آپ کا پروفٹ بک کرنا میں رکمنٹ کروں گا کسی کو نام میں بیچنا رکمنٹ کرتا کیونکہ یہ بہت بیترین سٹوک ہے اس کو صرف آپ نے جمع کرنا ہوتا ہے اس کو بیچنے والا یا اس طرح کا کوئی سین نہیں ہوتا نہ اس کا کوئی ٹی پی ایسل ہوتا ہے اس کے ہر ہر اس کی جو آپ کی سپورٹ ایسسنس ہے اس کو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ کو جہاں ملتے ہیں آپ اس کو ہر مہینے جمع کریں یہ جمع کرنے والے سٹوکس ہیں پول ہو گیا مارڈی ہو گیا بیسٹ فی ہو گیا یہ تو جمع کرنے والے سٹوکس ہیں ان کو آپ نے تھوڑا تھوڑا جمع کرنا ہے لیکن اسٹل اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں بتاؤں تو پھر ڈو ایڈی سکس کا ایسل بن رہا ہے اس میں اور ٹی پی یہ دو سو چھے کی میں نے لگ تین سو چھے کی توافی ٹائم سے لگائی بھی تھی وہی بن رہی ہے لیکن میری ریکومنڈیشن یہی ہے کہ جو بہترین کمپنیز ہیں ان کو جمع کیا کریں اگر آپ کو شوق ہے لانگ ٹام میں انویسٹ کرنے کا تو ان کو تھوڑا تھوڑا ہر مہینے جمع کیا کریں اس کے بعد بی ڈیبلو ایچل بی ڈیبلو ایچل میں کیا کرنا ہے بی ڈیبلو ایچل نہیں سمجھا رہا نیچے آئے گا ایون تھیٹی فور پہ پھر دیکھتے ہیں اس کو اس کے بعد ہے ایک سائیڈ ایک سائیڈ میں کیا کرنا ہے ایک سائیڈ بھی نیچی ہے آپ کو یہاں پہ ملتا ہے اسی پائنٹ پہ اسی کے نیچے ایسا لڑکے ایٹ فورٹی فائف اس کو لے لینا ورہا ٹارگٹ آو ایٹ سیمٹی فور ایٹ ایٹی ٹو اور پھر یہ اس میں تو ابھی نو سو تک ابھی جگہ موجود ہے اور اس کے بعد بس یہ اس کو توڑتا ہے پھر یہ نو سو پچیس بھی جا سکتا ہے اس میں بھی کافی گینز موجود ہیں تو یہ کر سکتا ہے تو بس یہ یہاں پہ گئی آپ کو ملتا ہے نا آٹھ سو پچاس کے پاس تو بس اس کو لے لیں اور پھر یہ ہے کہ اس میں کچھے گینز آ سکتے ہیں سازیوں کا کیا کرنا ہے سازیوں اچھا سٹوک ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں ون اور پہ دیکھوں تو سٹل یہ بلش ہی چل رہا ہے اسل اگر آپ نے رکھنا ہے اس میں تو اچھا ہے اسل تو اس کا ایک ہزار نووے کا بن رہا ہے ٹھیک ہے ایک ہزار نووے کا اسل ایک اچھا اسل بن رہا ہے وہ رکھ سکتے ہیں آپ اس میں ٹھیک ہے قریب اور بھی قریب رکھنا ہے تو ایک ہزار ایک سو تین رکھ لیں ٹھیک ہے یہ آپ کو میں بتا سکتا ہوں اس کے بعد ٹی پی اگر آپ پوچھیں گے تو ٹی پی تو پھر اس کی وہی بنتی ہے ایک ہزار ایک سو اٹھائیس اور یہ ٹاپ جو اس نے بھی لگایا تھا یہ والا ون ون ثری فائف پہ تو یہ اسی کو ٹیسٹ کرے گا اس آزیو کے بعد ہے کیا کو دیکھ سکتے ہیں ٹونٹی رکھی کی کب کے بعد کے انا اپنی رکھو گا کہ اس کا سپورٹ ہے اس یہی پہ لے اس کے نیسے سن رکھیں ٹونٹی ون پی نائن سیون کھا اور یہ جا کے اٹھائیس اشاری اٹھائیس اچاری اٹھائیس اٹھائیس پورا پورا und جا سکتا ہے اگر اس کے بعد ٹویٹ ہے ٹویٹ میں کیا کرنا ہے ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹویٹ بھی دیکھ سکتے ہیں یہی پہ اس کا سل ہے اس کے پاس یہ سپورٹ ہے یہی آتا ہے اگر تو دیکھ لیں اگر گرنگ گانے ڈال کے اوپر کے طرف نکلتا ہے تو یہی پہ سل اپنا سولہ چھے گا رکھ لیں چھولہ سالی نائم نو پانچ پہ نکل جانا ڈی ایف ایمل میں کیا کرنا ہے ڈی ایف ایمل میں بھی اسل رکھ لیں اسٹ فورٹی ون پائنٹ زیرو فور کا اس کو نہیں توڑتا تو اوپر واپس نکلتا ہے گرنگ گانے ڈال کے تو اپنا اسل یہاں سے موو کر لینا یہاں رکھنا اس کو موو کرنا یہاں پہ فورٹی ون پائنٹ ٹو سکس ہے تھری زیرو پہ اور اسی دی جا کے یہاں پہلی ٹی پی کرائے گا یہاں پہ کہیں فورٹی ٹو پائنٹ ون سکس پہ پھر نیکس آپ کی ٹی پی کرائے گا یہ فورٹی ٹو پائنٹ سیون تری پہ اور اس کے بعد یہ فورٹی ٹو پائنٹ سیون فور کی جگہ موجود ہے ڈی فرم اکو پائدہ ڈی بلو ٹی ایل ہو گیا ہے وہ ہمارا ٹی آر جی تی آر جی بھی دیکھ سکتے ہیں اب ویسے برو سٹوک ہے لیکن فورٹی ٹو سیون رکھے دیکھ سکتے ہیں ٹیلی میں کیا کرنا ہے ٹیلی آپ کو ساڑھے چھے پہ جب ملے آپ لے لیں ٹھیک ہے ساتھ پہ جائے سب بہت سے ساڑھے چھے پہ نہیں جاتا ساتھ پہ جا کے پھر جاتا ہے تو ساتھ پہ لے لیں سات اشاریہ تیس پہ بھیج دیں اس کو اس کے بعد آپ کو یہ آٹھ آٹھ پچاس آٹھ ساٹھ تک کی جگہ جو ہے وہ دلا دیتا ہے بس اس کا یہی رول ہے اس میں اور کوئی رول نہیں ہے اس کے پاس ہمارے پاس ہے سنیری بینک سنیری بینک میں اپنے ایسا لکسیں چودہ شاہر یا چار کا اوپر گیا تو یہ پھر آپ کے پاس جو اس کے ٹاپ بن رہے ہیں ڈیویڈنڈ دیا ہے ڈیویڈنڈ فیل کرنے لازمی جائے گا پندرہ اشاریہ پچاس تک اس کے بعد ہے ڈیویڈنڈ جی کا بھی یہی ہے کہ آپ اپنے ایسا لکھ لیں ڈیویڈنڈ ایٹ کا اوپر جاتا ہے تو یہ آپ کی چار اٹھائیس کی چار ستر کی ٹی بھی گرا سکتا ہے ٹھیک ہے چار ستر ٹوٹنے دیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے اس میں یہ ابھی ایسا لکھا چکا ہے مت لیں ایک سو تین ایک سو سات پہ جا سکتا ہے یہاں پہ گیا تو دوبارہ پکڑیں گے اس کو ٹھیک ہے یا پھر یہ یہاں نائنٹی فور پہ آیا اسے پکڑیں گے ٹارگٹ آف یا اوپر میں ٹارگٹ بنا دیئے سو ایک سو تین ایک سو آٹھ ایک سو تین ایک سو ٹھارہ یہاں پہ بھی بیج دیں گے اس کو اس کے بعد ہمارے پاس ایبٹ ایبٹ بھی ایسا لکھ اپنا ہٹ کرا چکا بھی مت لیں نیچے آیا تو یہ گیپ سارا فیل کرنے آئے گا اسے آٹھ سو نو پہ آٹھ سو پہ وہاں دیکھتے ہیں اس کو اوپر گیا تو پھر یہ تو نو سو چالیس اور ہمارے پر نو سو پینسل بھی موجود ہے لکھ کا کیا کرنا ہے لکھ فیلال بولیش ہے دیکھ سکتے ہیں ایسل رکھنا ہے تو نائنی ٹو کا رکھ لیں یا تو ٹھیک ہے ایک تو نائنی ٹو کا ایسل ہو سکتا ہے دوسرا اگر یہ صبح صبح نکلتا ہے اور اوپر کی طرف تو ایسل موف کر کے اپنا نائن اٹی سیون کر دینا ایک ہزار اٹھارہ سے لے کے ایک ہزار اٹھائیس لکھ کے بعد ہے انسیل انسیل دیکھ سکتے ہیں آپ ٹونٹی نائن پائنٹ ایٹ فائو کا ایسل رکھیں اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ اور اگر اس نے ٹارگٹ اپنا لگایا تو یہ اس کو جا کے اس نے یہاں پہ آپ کو جو ہے اس پوائنٹ کو بریک آؤٹ دے گا ٹھرڈی تھری کو ٹھرڈی تھری کو بریک آؤٹ دے گا تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو یہ مزید کینے دے سکتا ہے اس میں پھر آپ نے یہی کرنا ہے کہ جب ٹھرڈی تھری پہ جائے گا اور ٹھرڈی تھری کروز کرتا ہے تو ٹھرڈی ٹو پائنٹ ڈائن ڈیرو کیسے اپنا موف کر دینا بائنگ سے تھوڑا سا اوپر اور یہ جب اس کو ٹریل کرتے رہنا اس ٹریل کرنے میں آپ کا یہ سنیری ہوتا ہے کہ بائن ڈیپن سیل اون سٹریندھ کرنا ہوتا ہے اب وہ کیسے کرنا ہوتا ہے وہ آپ نے ایسے کرنا ہوتا ہے کہ دن کی ڈیر جب دن چل رہا ہوتا ہے سٹارٹ ہوتا ہوتا ہے تو اس میں مال آ رہا ہوتا ہے بائیر بہت ایکٹیو ہوتا ہے اس میں آپ نے اپنا مال تھوڑا تھوڑا نکال رہا ہے اور ڈی اینڈ پہ جس ٹائم سے اس میں سیلنگ آتی ہے عمومن بینکس بغیرہ جو ہیں کیونکہ وہ بھی اپنے پروفٹس ڈسلوز کر رہے ہوتے ہیں اور بھی بہت سے دارے ہیں جو اپنی سیلنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کو اپنی مال سے میٹ رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم یا بہت سے آپ کے انڈیویجنل جو ہوتے ہیں وہ پینک سیلنگ کر رہے ہوتے ہیں یا وہ پروفٹ بوکنگ پہ ہوتے ہیں تو اس جگہ پہ آپ نے ڈی اینڈ کے قریب اپنا مال نکال لینا ہے اور پھر آپ نے جو ہے اس میں جب بلکل ڈی اینڈ آ جاتا ہے آپ کا جیسا ایک یا دو بجے آپ مال نکال لینا ہے جس طرح آپ کو لگ رہا ہے کہ مارکٹ گرنے والی ہے اس کے بعد جب یہ شام کا ٹائم ہوتا ہے مارکٹ کلوزنگ سے پہلے تو آپ دیکھ لیں اگر تو اس نے ایک میچر ڈیپ لے لیا اس وقت تک تو آپ اس میں دوبارہ بائنگ کر لیں اس طرح سے بائی آن ڈیپ آن سیل آن اس ٹرین تو آپ نے اس میں کرتے جانا ہے جب تک یہ نیو ہائیس لگاتا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جی ڈی بیو ایل سی صحیح ہے جی دی بیو اسی ٹھیک ہے فورٹی پانٹ تری فور کسل رکھ لیں اپنا فورٹی سکس پانٹ ایس سکس پہ نکال دیں غندہ سٹوکے ریکمنٹ نہیں کروں گا آپ کو فسائے کا آپ کو یہ ٹونٹی ون پہ اگر لیا ہو ہے تو بالکل ادھر فورٹ ٹونٹی فور پانٹ تری زیٹو کسل رکھ لیں جب تک اس میں لگتا جاتا ہے نا کیاپ یا چلتا تھا چلاتے جائیں جہاں ایک لور کیاپ لگا وہیں پہ اگلے دن آپ اس میں سے نکل جانا اس کا میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں اس کا میں آپ کو سیمنز کا یہی کہہ سکتا ہوں کہ جمع ہو رہا ہے ادھر پہ ایسل رکھ لیں 1482 کا ایسل رکھ لیں اوپر جاتا ہے تو 15.37 ہے اس کو توڑتا ہے تو نیوہائز کی طرف چاہے گا تو جو بات بھی میں آپ کو پیسی بتائیے بائی ہونڈی پر سیل آن اسٹریند وہی کرنا ہے کہ جب وہ سٹرونگ ہو اچھی کینڈلز لارڈا ہو تو وہی پہ آپ اس میں اپنی پروفٹ بوکنگ کریں اس کے بعد جب ڈی اینڈ کے قریب ہو نیچے آئے مارک ہے تھوڑی سی ڈی پل ہے تو دوبارہ اس میں بائی کر لیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے اوکٹوپس اوکٹوپس تم بتا چکم ایف ایف بی ایل ہے ٹھیک ہے ایف بی ایل 64.27 کا اصل رکھ لیں اگر نہیں رکھنا تو اس کو نیچے آنے دے 63.55 پہ یہاں کئی آتا ہے تو یہی اپنا اصل رکھ لیں سپورٹ لے کے اوپر نکلتا ہے تو یہ واپس آپ کو 68 لگا 4.40 لگا سکتا ہے اس کے بعد اسی طرح سے آپ نے بائی اونڈی پرنسیلن سٹریند اس میں کرنا ہے اس کے بعد ہے ٹی ای سی ایل ٹی ای سی ایل میں کیا کرنا ہے آپ کا یہی سپورٹ ہے اسی سے سپورٹ لے رہا ہے اگر اسی سے سپورٹ بنا کر گرین کرنے لال کے اوپری طرف نکلتا ہے تو اسی کے نیچے اپنا sr رکھ لیں یہ ون ٹین پوائنٹ نائن زیرو کا اور پھر جا کے یہ آپ کی ایک سو بیش سے ایک سو پچیس کی ٹی پی کرا سکتا ہے اس کے بعد ہے srgc srgc میں کیا کرنا ہے ٹھیک srgc بھی sr رکھنا سولہ اشاریہ 37 رکھ سکتے ہیں آپ اپنا یہ سولہ اشاریہ 37 ایسل رکھ لیں اوپر جاتا ہے تو یہ آپ کی 18.30 کی ٹی پی 18.30 کی ٹی پی گرا سکتا ہے تو رہا سا جمع ہو رہا ہے فسا بھی سکتا ہے آپ کو لیکن بس ٹی پی رکھ کے آپ میں چلنا ہے پاور ہے پاور میں کیا ہو رہا ہے پاور یہ آپ یہ دیکھیں ڈاؤن ٹوئنڈ پرو پر ڈاؤن ٹوئنڈ شو کر رہا ہے تو ابھی نہ لیں ایسل رکھ لیں 6.95 کا ایسل ہٹو تدبار آجیں اوپر جاتا ہے تو پھر آپ کی یہ 7.25 7.50 اور 8 کی ٹی پی گرا سکتا ہے پاور کے بات ہے کوئی اسم میں کیا کرنا ہے کیوں اسم میں آپ نے یہ کرنا ہے کس نے ایسل ہٹ کرا دیا ہے آپ نے نہیں لینا ابھی ایسل ہٹ نہیں ہے اگر آپ نے کرایا تو 7.48 کا ایسل رکھ لیں ہٹ ہوتا ہے تو بہار آجیں کیونکہ پھر یہ آپ کو 7.10.6.90 اور یہ آپ کو 6.60 تک مل سکتا ہے اوپر گیا تو اوپر سے 8 کا ڈاؤنڈ گٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ تھے اس کے علاوہ اگر میں آپ کو پائے آنڈی پور آپ کو جو بوٹم سٹر آکسیوں بتاؤں تو ایفرٹ ہے ایفرٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت اچھی بائنگ ہوئی تھی اس کے علاوہ نیٹ سول ہے نیٹ سول مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریفائنڈریز پر آپ نے نظر رکھنی ہے ایٹی آرل و این آرل پر ان میں جو ہے گیز متوقع ہیں اگر تو ریفائنڈری پولیسی آتی ہے تو اس میں جو ہے ایک اچھے گیز متوقع ہیں اس کے علاوہ بینکس ہیں ٹھیک ہے بینکس میں مزان بینک ہے آپ کا فیصل بینک ہے آپ کا نیشنل بینک ہے یہ وہ بینکس ہیں جو تھوڑا سا نیچے بھی مل رہے ہیں اور جیسی ان میں ریورسل آتا ہے میں اپنے کومینٹی گروپ میں کال دوں گا ان کو آپ نے لینا ہے ان میں اچھے گیز آپ کو ملیں گے اس کے علاوہ ائر لنک نیچے مل رہا ہے اس کی بھی دوبارہ میں کال دوں گا ایوین نیچے مل رہا ہے ٹوم سیل جو ہے وہ تھوڑا نیچے مل رہا ہے فاسٹ کیبل نیچے مل رہا ہے ماری نیچے مل رہا ہے آپ کو پول جو ہے وہ ڈاؤن میں بھی یہ وہ سٹاکس ہیں جو آپ کو نیچے مل رہے ہیں جن میں آپ کی آئی این آئی ایل جو ہے وہ بھی جو ہے کرا سکتا ہے آپ کو تو یہ کچھ سٹاکس ہیں جو نیچے مل رہے ہیں ان میں آپ نظر رکھیں اور میرے کمیوٹی گروپ کا میں لنک دے دوں گا وہ جوائن کر لیں جیسے جیسے میں آپ کو کالز دوں گا آپ نے ان میں بائنگ بنانی ہے اور ان میں ہمیں انشاءاللہ اچھے گینز ملیں گے تو گائیس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر کوئی اور مزید سٹاکس ہوں جن کے بارے میں آپ چاہتے ہوں کہ میں کوئی آپ کو انالسس کروں تو مجھے اپنے کمنٹ سیکشن میں بتائیے کا یا کمیوٹی گروپ میں بتائیے کا ویکلی میں پوچھتا ہوں اور اس پر میں انعصر کر دوں گا جہاں تک آپ انڈیکس کی بات کریں تو انڈیکس ہمارے سٹیل پوسٹیف ہے اور اس میں کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے لیتا رہتا ہے اس کے بعد میں بھی میں کمیوٹی گروپ میں فرم آپ کو ٹائملی بیسز پر کرتا رہتا ہوں لیکن یہ کہ فیلال بلش ہے یہاں سے نکلا تو نائنٹی فور اور نائنٹی فائف کے ٹارگٹس نائنٹی فور تھالنہ نائنٹی فائف سالوں کے ٹارگٹس میں نظر آ رہے ہیں اس کے بعد ہو سکتا ہے تھوڑی سی اس میں کرکشن آئے لیکن دیکھتے ہیں فیلال تو مارکٹ بلش ہے اور انشاءاللہ اس مارکٹ سے ہم مزید پیسے کمائیں گے مزید ہم اس میں جو ہے گینز حاصل کریں گے سو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے تک کیا اور گوڈ بی